صاف نیت کے ساتھ آپ اس فیلڈ میں آئیں اس کو سٹارٹ کریں اور صبر کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ابھی پیل لیا ہے اور آپ کہہ دیں کہ میرے پاس سنڈے آگئے ہیں اور بچے آجائیں فوراً بچے نکلیں اور چاروں پانچوں پانچ بچے آجائیں اور پانچوں کو پچوں بچے پال جائیں اور میں ان کو سیل کے ایسا قسمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر نیو فینسیر آ رہا ہے تو وہ بینیمم اس کو یہی کہیں گے کہ ایل بائنو سے سے اسٹارٹ لے ال بائنو کو وائٹ گولڈ کا جاتا ہے وائٹ گولڈ سے سے اسٹارٹ لیں لے البائنو اب ہر بنے کی رینج میں ہے لے البائنو ریڈ ایل بائنو بلیک کے اب canopien are apart blue spritino سے سٹارٹ کر دیں۔ کہ البائنو ریڈ ایل apart blue spritino criminals working کے، اس نے سٹارٹ کرے تو ایک سے دو لاکھ روپے میں اگر اس کا بجڈ ہے ایک سے دو لاکھ روپے میں یہ چار پانچ پیر بن جاتے ہیں یہ ان سے سٹارٹ کرے اور آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ وہ اپنی انکریز کرتا رہے بائینوں کو آپ دیکھ لیں رہا ہم سے گراہ کے بھی اگر وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ بوری میں بھی اگر آٹھ ڈس ہزار پی کا سین ہو گیا جب اس کو بیتنا جائے بندہ بھی اگر ہم سے بیتنا مارکٹ لیں گے جائیں اب اس میں سے کریمین ہو آئے گا آپ بتے ہیں لال آنکھ وہ پاکستانیوں کی فیورٹ ہے جہان ہے سالوں کی تو آپ مارکٹ بھی دینے جائیں گے تو وہ نورمل سے نورمل ریڈ میں رہا ہم سے بھی سیل ہو گیا میں کہا تو دو سے ڈھائی سال تک بڑ کو بریڈ نہیں کرواتے ہوں دو سے ڈھائی سال تک بڑ کو جب ان کو ضرور دو سے بھی دیکھتے ہیں کہ میرے بڑ کی کنڈیشن ابھی بریڈ کے لیے نہیں ہے تو میں نہیں بریڈ کرو ہوں تو اگر آپ وہاں پہ ہوتے آپ بھی کہتے کہ جمبو سائز بڑ کے دیکھتے ہیں گرمی کی بریڈ ہوتی ہے وہ گرمی کی بریڈ ہوتی ہے وہ لوگ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں کچھ نیو فینسی اور بہت پر چیز کر لیتے ہیں چیزہ میں سستی مل رہی ہے سستی چیز مل رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بڑ کی کوالٹی کیسی ہے بڑ کی کوالٹی پہ دیکھیں کہ بڑ اچھا بیٹھا وہ آپ کو بالکل ایکٹیو لگ رہا ہے اس کا سٹانز دیکھیں اس کا بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں یہ بات ہے کہ آپ کو بڑ دیکھنا آنا چاہیے جب آپ پر چیزن کر رہے ہیں اناری بندہ تو ایسے جا کے اگر اس کو دھوکے کی بات کریں وہ تو جس بندے نے اناری بندہ لینے جائے گا وہ کہے گا بھائی مجھے یہ دے دیں وہ اٹھا کے دے دیں گا اس کو وہ جب کسی فینسیر پھر سینئر فینسیر بریڈر سے ملے گا تو وہ کہے گا کہ آپ نے چیز آپ کو اچھی نہیں ملی وہ تو بات ہوئی کہ ایک چیز آپ کو پرچیز کرنی آنی چاہیے میرے پاس ایک میل لگا ہوا ہے وہ دوزار بیس انیس بیس میں ابھی تک بریڈ کا رہا ہے میرے پاس انیس بیس میں اس کے دونوں پاؤں کی انگلی ہیں جو ہیں وہ ایک پاؤں ایک دروازے میں فسا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ایک دفعہ تو وہ ماشاءاللہ بریڈ کر رہا ہے صرف اس کی کیا ہے دو نہ ہونا ایک پاؤں کے تو زیاد بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو بڑے مشوری دے رہے ہیں وہ بندہ آجائے یہ بندہ آجائے وہ بندہ آجائے یہ ایک کام سٹارٹ کریں تو کیا آپ کو دیکھ کے آپ کے عزیزوں میں دوستوں میں ان میں سے بھی کوئی بندہ اس فیلڈ میں آیا یا بس آپ لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کے فسائے جا رہے ہیں یہ سالے کی بات نہیں ہے یہ موٹیویٹ جیسے اب ہم بندے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ ایک چیز موٹیویٹ ہو رہے ہیں دیکھیں میرے نیبر ہے سامنے آسیف بھائی وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں وہ انہوں نے بھی ویڈیو سکرہ رہا دیکھیں وہ بھی اس میں آئے وہ پیجن چھوڑ کے آئے اس میں لب بڑ میں آئے میرا ایک دوست ہے یہ امیر معاویہ میرا دوست ہے ادھر ہی ایش بلوک میں وہ بھی رہتا ہے وہ بھی آگے اس کا گھا رہا ہے وہ بھی میرے سے انسپائر ہویا ہے میرے ساتھ اس کی گیادرنگ تھی اچھی تو اس نے بھی اسے بھی میں نے اچھی طرح قائد کی ہے کہ اس نے بھی ماشاءال اچھی انویسمنٹ کی میرا اور آگے ادھر سب زیادہ کی بات کریں تو کافی بندوں کے ساتھ لنک ہے جو میرے سے باتیں کرتے ہیں انفرمیشن لیتے رہے ہیں توٹل تقریبا کس نے آپ نے سیٹ اپ لگو آ دی ہوں گے دوستوں مغیرہ چار پانچ تو سٹارٹ شروع کیے تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے چار پانچ تو ہو گئے ہیں اب باقی ابھی آج ایک اور ہر سے دو دوست آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے میں ہوں دسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یونیم چینل شورٹ جنس آئیڈیا ہے تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کو آ لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل کو نوٹیفٹیشن کو آن کرنے تاکہ آپ کو ہماری حال نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن بروقت ملتا رہے السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم شکر اللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمارے ویڈیو کو اپنا موقت سے تارک کو آئیے گا اور اپنے لوکیشن کو شیئر کر دیں میرا نام ہے محمد زیجمیل میں سبزہ گھر ایچ بلوک کا ریائشن ہوں اور میری ایوری کا نام ہے ایمزیڈ بی فورٹین ایوری کا کوڈ ہے میرا نیو فینسیر جب اس فیلڈ میں آئے تو سکسیس کیسے ہو یہ سکسیس کی کوئی ٹیپ کوئی اسے خاص بتا دیں کہ وہ آئے اور آتے ہی سکسیس ہو جائے کوئی فارمولا ہے اس طرح کا سر دیکھیں فارمولا تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی ہم ایسا نہیں کہتے کہ فیزیبلیٹی کہہ دیں کہ فارمولا یا فیزیبلیٹی نہیں میں کہہ رہا ویسے کہ وہ اس طرح میں نیا بندہ ہوں اس فیلڈ میں میں آ رہا ہوں تو میں سکسیس کیسے ہوں کوئی اس طرح کا فارمولا یعنی کہہ رہا ہوں مجھے سکسیس ہو جائے ایک میں یہ بات دوں گا کہ ایک آپ صاف اور اچھی نیت کے ساتھ اس فیلڈ میں آئیں صبر کے ساتھ اس کام میں چلیں اس کھولے کے چلیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ پوری لائف کا بندے کو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کامیاب ہونا ہے اپنی نیت کو صاف لے کے اللہ پہ توقع اور دل میں بائیمانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کو اس کو دھوکا اگر فور اگزیمپل بندے کے شیطان برگلاتا ہے بندے کو کہ یار یہ کہ آج تھوڑا کارلو کارلہ کرنا یہ شیطان لیکن کیا آپ نے شیطان کے ساتھ لڑنا ہے فائٹ کرنی ہی آنے کیونکہ یہ پوسیبل کام ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی اللہ کو یاد نہیں بہت کام کرنا ہے تو یہ ہمارا اللہ پہ یقین بہت لوگوں کا کام ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بندے سے فائدہ ہو رہا ہے یہ ہمیں سکسیس کروا سکتا ہے یہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے صاف نیت کے ساتھ آپ اس فیلڈ میں آئیں اس کو سٹارٹ کریں اور صبر کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ابھی پیل لیا ہے اور آپ کہہ دیں کہ میرے پاس سنڈے آگئے ہیں اور بچے آ جائیں اور چاروں پانچ 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 بچے ہیں پانچ پانچ بچے پال جائیں اور میں ان کو سیل کے ایسا قسمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دیں کہ یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی نیو بندہ تو چلو اپنی نیت صاف کر کے آ گیا ذہن دل ہر چیز دوش ہو کے آ گیا لیکن اکثر میں نے جو دیکھا ہے نا تقریبا سیونٹی پرسنٹ لوگ جو نیو فینسر آتے ہیں اس فیلڈ میں اور ان بچاروں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ نیو فینسر کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ جب سیپلٹ بغیرہ پرچیز کرتے ہیں نا تو ان کا گلہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے جو برڈ پرچیز کیے تھے ہمیں وہ برڈ ملے نہیں ہیں یا قیمت زیادہ دے دی ہیں برڈ لوگ کوئیلٹی نہیں ملے جب وہ ایک دو سال ہو جاتے ہیں نا تو وہ یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں اکثر یہ کیا بجا ہے سر یہ ایک نیو فینسر کو ایک چیز سیکھنے کو بھی ملتی ہے اگر ان کے ساتھ اگر کوئی کام ایسے کر دیتا ہے ان کے ساتھ فروڈ کر دیتا ہے تو وہ اللہٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے یہ بتائیں لوگوں کو کہ تانکے اگلے کسی بندے کے ساتھ ایسا نہ ہو یہ ایک غلط بات ہے اگر ہم یہ فیلڈ میں کوئی موٹیویٹ ہو کے آ رہا ہے انسپائر ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا ہے آ رہے ہیں اس ہوئی میں لوگ اس کو ایک نیو فینسر کو چیز اچھی دیں ہم ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگلے بندے کو دھوکہ دینا ہے کل کو اللہ تعالیٰ اگر ان کو دھوکہ اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اچھا دے دے گا اب اس کی نیت نہیں تھی کہ مجھے میرے ساتھ دھوکہ ہو یہ اگلے بندے اس کا نقصان جس نے دھوکہ اس کو دیا ہے غلط چیز دیا ہے اس کو تو اس کا نقصان ہونا ہے اس کو ملنا ہے اس کے پاس کیا بریڈنی اچھی ہے گی وہ چند دن کھا لے گا پیسے جس بندے کو اس نے دھوکہ دیا ہے غلط چیز دیا ہے وہ فینسی ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا یہ بھی ایک سکسس ہی ہے میں اس فیلڈ میں آیا میں نے یہ نقصان شروع میں کیا میں الارٹ ہو گیا کہ میں نے ایسے بندوں سے چیز نہیں لینی اگر اس کو گائیڈ کرنے والا بھی بندہ اچھا مل گئے کہ بھئی مجھے بندہ یہ گائیڈ کر رہا ہے اور میں نے اس طرح لے کے چلنا ہے اس میں ان کرنا ہے اور رہنا ہے تو اسی طرح اس کو سکسس بھی ہو جاتی ہے تو یار جو بندہ اس میں آ رہا ہے تو چلو آپ کے ساتھ اگر دھوکہ ہو گیا تو آپ نے یہ نیت نہیں کر رہی نہیں کہ میں نے بھی اگلے اسے دھوکہ آپ کر رہی ہے اس سے بہت سا آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اس سے بچ کے رہنا اور اس کو ابھی کو پروڑ کریں اور اس میں سکسس ہوں اللہ کریں آپ سکسس ہوں اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ ایک مثال میں نیو فینسر آ رہا ہے تو وہ کیا برڈ کیپنگ سیکھ کے آیا ہے سکسس ہو سکتا ہے برڈ کیپنگ سیکھنے پڑتی ہے آپ اس لئے کہ اگر سٹارٹ کرنا ہے تو نورمل برڈ سے بجٹ بندے کا نہیں نورمل برڈ سے سٹارٹ کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ برڈ کیپنگ بھی آ جاتی ہے برڈ کی ایک سیچویشن پتہ چل جاتی ہے کنڈیشن برڈ کی پتہ چل جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی انویسمنٹ ہے اور یہ اب برڈ کیپنگ آپ ساتھ بھی اس کے سیکھ جاتی ہے آپ دیکھیں اب تو مشکل کوئی نہیں ہے یوٹیوب کا ٹائم ہے یوٹیوب کا ٹائم چاہ رہا ہے اور برڈ کیپنگ کرنے اتنی مشکل کام نہیں اب رہ گیا کہ یہ ویڈیو نکالی شیخ صاحب کی ویڈیو نکالی دھیرو صاحب کی ویڈیو نکالی تو نیو فینسیر ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے برڈ کیپنگ کس طرح کرنی ہے تو اگر کو نیو آ رہا تو میں یہ اس کو Shake working اس کو یہ کہیں گے البائنو سے سٹارٹ البائیناور کو وائٹ گولڈ البائنو بلیک پار گل اس پلیٹینوں سے سٹارٹ اس نے سٹارڈ کریں بتاہاLI اگر اس نے سٹارٹ کریں میں یہ چار پانچ پیر بن جاتے ہیں یہ ان سے سٹارڈ کرے اور آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ وہ اپنی انکریز کرتا رہے تو منیموم وہ کتنی اماؤنٹ لگا ہے کہ جس سے اس کا گھر کا کچن جچولہ جال جائے کیا اس سے گھر کا کچن جچولہ آ کے وہ چلا سکتا ہے اگر وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ یار میں اتنے بڑھ لگا لوں اور اس سے گھر کا کچن بھی چلا لوں تو کیا یہ پوسیبل ہے سر یہ پوسیبل تو ہے پوسیبل ہے آپ دیکھیں اب یہ اس بندے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اب دیکھیں نا ایسی لئے کہتا ہے نا کہ اگر آپ کسی سے مشورہ لیں مشورہ ایک کمانت ہے اگر میرے سے کوئی مشورہ لیتا ہے مجھے کہتا ہے کہ مجھے گائیڈ کریں کہ آپ کود سے پیر سے سٹارٹ کریں تو میں تو اس کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ البائنو لگائیں پارگلو سپلٹینو لگا لیں کریمینو ورکنگ کے لئے یہ لگا لیں اگر کریمینو اس کی رینج میں نہیں ہے بھر تو آپ البائنو ریڈ ای کا ایک پیر لیں اور بارگلو سپلٹینو کا ایک پیر لے کے آپ چار پیر ایسے لگا لیں چار پیر لگا لیں چار پیر یہ آپ کے تقریباً ڈیڑھ لاک کے اندر بن جائیں گے تو اگر آپ ڈیڑھ لاک روپے کے لگاتے ہیں تو آپ اس میں سے آپ کے پاس کریمینو بھی آنا ہے البائنو بھی آنا ہے اور کچھ بار دوسرے فیشریز اگر آپ بلو فیشریز آئیں گے پار بلو آئیں گے تو رام سے البائنو کو آپ دیکھ لیں رام سے گراہ کبھی اگر وہ کہتے ہیں نا کہ مچھ بوری میں بھی اگر آٹھ ڈس ہزار پی کا سیل ہو گیا جب اس کو بہتنا جائے بندہ بھی اگر رام سے بہتنا مارکٹ لے گے جائیں اب اس میں سے کریمینو آئے گا آپ باتے ہیں لال آنکھ وہ پاکستانیوں کی فیورٹ ہے جہان ہے سالوں کی تو آپ مارکٹ بھی دینے جائیں گے تو وہ نورمل سے نورمل ریڈ میں رام سے بھی سیل ہو گیا تو تو وہ بات رہی ہے اب وہ سروائیونگ اس کی ساتھ ساتھ تو اگر بندہ اگر ہمارے پاس آیا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو مزید اس کو گائیڈ کریں اگر اس نے ہمارے پر ٹرسٹ کر کے انویسمنٹ کیا تو ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو پروپر گائیڈ کریں اس کو بتائیں جو ہم نے کچھ ساتھ سال میں یہ چیزیں سیکھیں ہیں اس کو گائیڈ کریں کہ ہمیں ہمیں سروائیونگ کا ریشو مارے پاس اچھی آ رہی ہے تمہارا فرض ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ بھائی کہ آپ یہ برڈ کو یہ یوز کریں تو اللہ تعالی آپ کو چھڑ گر دے گا باقی قسمت کی بات ہے تو زیاد بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو تو بڑے مشورے دے رہے ہیں یار وہ بندہ آ جائے یہ بندہ آ جائے وہ بندہ آ جائے یہ ایسے کام سٹارٹ کریں تو کیا کوئی آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کے عزیزوں میں دوستوں میں ان میں سے بھی کوئی بندہ اس فیلڈ میں آیا یا باس صاحب لوگوں کو میرے جیسے لوگوں میں پسائے جا رہا ہے اس میں یہ پسائے کی بات نہیں آیا یہ موٹیویٹ جیسے ہم بندے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ ایک جیسے موٹیویٹ ہو رہے ہیں دیکھیں میرے نیبر ہے سامنے آشف بھائی وہ موٹیویٹ ہوئے وہ انہوں نے بھی ویڈیو سوگیرا دیکھی وہ بھی اس میں آئے وہ پیجن چھوڑ کے آئے اس میں لب بڑھ میں آئے میرا ایک دوست ہے یہ امیر معاویہ یعنی کہ وہ آپ سے انسپائر ہو کے آئے وہ ہاں جی خاص آپ سے صحیح ہوگی ہے میرا دوست ہے ادھر ہی ایش بلوک میں وہ بھی رہتا ہے وہ بھی آگے اس کا گھا رہا ہے وہ بھی میرے سے انسپائر ہویا ہے میرے ساتھ اس کی گیادرنگ تھی اچھی تو اس نے بھی اسے بھی میں نے اچھی طرح قائد کی ہے کہ اس اس نے بھی ماشاءاللہ اچھی انویسمنٹ کی میرا اور آگے ادھر 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 سب زیادہ کی بات کریں تو کافی بندوں کے ساتھ لنک ہے جو میرے سے باتیں کرتے ہیں انفرمیشن لیتے رہے ہیں اور وہ انہوں نے لب بڑھ 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 چار پانچ تو شروع کیے تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے چار پانچ تو ہوگئے میں ہیں اب باقی ابھی آج ایک اور ہر سے دو دوست آ رہے ہیں انہوں نے بھی ان کے بھی کچھ پیر پڑھے میں میں پاس تو انہوں نے پرچیز کرنے یعنی کہ اگر کوئی سپیڈ میں آنا چاہتا تو وہ ٹینشن نہ لے انشاءاللہ سکسس ہو جائے کہ مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں ہے صحیح ہے دیکھیں نا بندہ کام اگر شروع کرتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو جو آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ بھی آپ کو سکھانے کے لئے آتی ہیں کہ آپ نے یہ گلتیاں نہیں کرنی یہ کتاہیاں جو ہم کرتے ہیں وہ ہی آتی ہیں ہمارے آگے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے ستر ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب ہمیں کو کیوں تکلیفیں دے گا اللہ تعالیٰ قرآن پر ہمیں کہ میں تمہارے لئے آسانی پیدا کرتا ہوں آسانی چاہتا ہوں مشکلیں تم خود اپنے لئے پیدا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی جتنی بردال کر سکتی اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اچھی طرح جاند ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اب یہی بات ہے نا اللہ پہ توقل یہی بات ہے اللہ کے توقل پہ ہاں جاتا ہے انشاءاللہ اب ہیٹ سے یہ میں قرآن کلاس سٹوڈنٹ قرآن کا ترجمہ ساتھ قرآن پڑھتا ہوں تو میں جس گھر میں قرآن کلاس کیلئے جاتے ہیں ادھر تو ماشاءاللہ انہوں نے انہوں نے بھی شروع کی ہیں برد ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ان کے پاس ریزارڈ بھی اچھا آ رہا ہے کیا اللہ پہ توقل اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے برڈ کا سائز بہت اچھا بن رہا ہے ماشاءاللہ میں بہت انسپائر ہوں ہوں ان کے برڈ کے سائز دیکھے تو یہ دیکھیں نا اللہ سے لو اللہ سے لگاؤ تو ماشاءاللہ اللہ تو اللہ خود پھر جو ہے وہ اس کا ریزارڈ دیتا ہے آپ کو سائز کی بات کی تو کیا برڈ کا اگر سائز بڑھا تو کیا سائز بڑھے ان سے بھی کوئی کوالٹی بڑھ ہو سکتا ہے جی سائز اگر آپ سائز کے بات آگئی ہے تو میں لازٹ ٹائم میں فروغ بھائی کی طرف ہو گیا ہوں لازٹ ویک منڈے کو تو ماشاءاللہ اگر آپ بھی میری جگہ وہاں پہ ہوتے تو آپ بھی بہت انسپائر ہوتے ماشاءاللہ یہ برڈ کے سائز ٹھیک ہے ماشاءاللہ برڈ کے سائز انہوں نے کیا ایک محنت کی اور ان کے برڈ کے سائز انہوں نے ایج وہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں دو سے ڈھائی سال تک برڈ کو بریڈ نہیں کرواتے ہوں دو سے ڈھائی سال تک برڈ کو جب ان کو ضرور ان میں دیکھتے ہیں کہ میرے برڈ کی کنڈیشن ابھی بریڈ کے لیے نہیں ہے تو میں نہیں بریڈ کرواتا تو اگر آپ وہاں پہ ہوتے آپ بھی کہتے کہ جمبو سائز بڑھ کے دیکھیں تو اچھا تو صحیح ہے جمبو سائز تو ہو گیا تو ایک ہے جو کواللٹی برڈ ہے اس میں کیا کیا کواللٹی ہونے چاہیے کیا کیا چیزیں اس میں بندہ دیکھیں تو بندے کو سمجھ آیا جائے کہ باقی یہ کواللٹی برڈ ہے اچھا برڈ ہے پہلے نمبر پہ تو برڈ کی آپ ایج دیکھیں برڈ کی ایج کتنی ہے اس کے بعد برڈ کی کواللٹی دیکھیں کہ برڈ اس کی بیگ کوئی زیادہ چھوٹی تو نہیں یہ دیکھیں گرمی کی بریڈ ہوتی ہے وہ گرمی کی بریڈ ہوتی ہے وہ لوگ ہولڈ کر کے لکھتے ہیں کچھ نیو فینسی اور بول پر چیز کر لیتے ہیں کہ چیز ہمیں سستی مل رہی ہے سستی چیز مل رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ برڈ کی کواللٹی کیسی ہے اب برڈ کی کواللٹی بھی دیکھیں کہ برڈ اچھا بیٹھا وہ آپ کو بالکل ایکٹیو لگ رہا ہے اس کا سٹانز دیکھیں اس کا بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں یہ بات ہے کہ آپ کو برڈ دیکھنا آنا چاہیے جب آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں اب اناری بندہ تو ایسے جا کے اگر اس کو دوکھے کی بات کر رہے ہیں وہ تو جس بندے نے اناری بندہ لینے جائے گا وہ کہے گا بھئی مجھے یہ دے دیں وہ اٹھا کے دے دیں گا اس کو وہ جب کسی فینسیر پھر سینئر فینسیر بریڈر سے ملے گا تو وہ کہے گا کہ آپ نے چیز آپ کو اچھی نہیں ملی وہ تو بات ہوئی کہ ایک چیز آپ کو پرچیز کرنی آنی چاہیے آپ اس کی دیکھیں اب تو مشکل تو کوئی نہیں ویڈیو اس میں یوٹیوب پہ اتنی بہتہاشا ویڈیو لگی میں ہیں کہ آپ نے چیز کو کیسے پرچیز کرنا ہے کیا چیز آپ نے نوڑ کرنی ہے بڑھ کی اب نیل دیکھتے ہیں کچھ بڑھ کے نیل ٹوٹے ہوتے ہیں وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نائل ٹوٹا وہ بڑ نہیں لینا تو وہ نہیں لیتے تو کیسے نیل ٹوٹنے اور ایسے میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اگر بھاکا کسی بڑھ کی ٹانگ بھی نہ ہو تو وہ بھی بریڈ کر جائے گا میرے پاس ایک میل لگا ہوا ہے انیس بیس میں ابھی تک بریڈ کر رہا ہے میرے پاس انیس بیس میں اس کے دونوں پاؤں کی انگلی ہیں جو ہیں وہ ایک پاؤں ایک دروازے میں فسا ہے اس کے اور دوسرے سائٹ پہ ایک دفعہ تو وہ ماشاءاللہ بریڈ کر رہا ہے صرف اس کی کیا ہے دو ناہون ہے ایک پاؤں کے اور انگلیوں کے ناہون بلکل نہیں ہے یہ چیزیں اس کی بلکل نہیں ہیں تو بریڈ کر رہا ہے تم ومکر بریڈ کر رہے ہیں اب بریڈ کر سم ہوا پاؤں کنی امی فاؤں کے دونے والیں پارونس شکیے کے بچی کے بلکل دو ناہینی بلکل کے م 독ل کیتے ہیں وہ صرف این تک مروisf اس کا بلکل اللہ کی وہ نیا ہے ایک ایک دھو پھریعمقی ملک کی تکرنوا نہ قلون جو quiénشل بلکلے کر رہا ہے اگر آپ کو دیکھیں گے وہ اپنے بیٹھا ہوئے گا وہ آپ کو دکھائے گا کہ میں فل اکٹیو ہوں اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا وہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے وہ ایسی گرہ بھی بیٹھا ہوئے گا وہ اٹھ کر نہیں بیٹھیں گا کبھی تو ازیل بھائی اگر آپ سے برا اپتہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 032-9487-0226 آپ دیکھیں گے تو میرے سے جو کونٹیکٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کو ملے گا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک اللہ نیگے باندھ